لودرہ سے لودرہ مین بزار میں تجاوزات کی بھرمار ہے بزار کو تجاوزات مابکہ نے دونوں جانب سے گھیر لیا بزار میں خریداری کے لیے آنے والے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہا ہے مزید بات کریں گے نمائن دروہی مشتاق بھٹا سے مشتاق کہیے گا کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہا ہے خریداروں کو جی جو کیونن ہمیں بہت ساری توقعات تھیں ہمارے بلدیاتی نمیندگان سے اس سے پہلے جو صورتحال سی اس سے ذرا بہتر دی کیونکہ مین بزار جو کہ لگ بگ ایک کلومیٹر کا سفر بنتا ہے رینوے چوک سے نالے والی مچے تک جو دونوں جانب سے تجاوزات کی جو ہے بھرمار ہے ریڑیاں اور دیگر جو تجاوزات ہیں انہوں نے بزار کو جکھڑ کے رکھ دیا ہے راستہ بالکل دشوار ہو چکا ہے یہاں سے خواتین کو گزرنے میں مشکلات ہیں بچوں کو گزرنے میں مشکلات ہیں اس کے علاوہ یا اس رش کی وجہ سے جو گزرنے میں راستے میں جو رکابٹیں کھڑی ہیں ان کی وجہ سے خواتین سے پرس چھیننے کے بھی واقعات سامنے آرہی ہیں خواتین سے بادمزگی کے واقعات بھی سامنے آتی آرہی ہیں غیر اخلاقی حرکات بھی جو ہے اس طرح کے واقعات جو ہے وہ تھانوں میں جو ہے ان کی کمپلینٹس گئی ہیں ایسا ایسا والے سے نمیندگان جو ہیں وہ بلکل کچھ نہیں کر رہے بلکہ یہاں پہ یہ بھی کہنا مناسب ہوگا کہ جو منتصب نمیندگان ہیں وہ دونوں جانت سے جو جنہوں نے یہاں پہ بزار کو جکڑا ہوا ہے ان لوگوں کی سرپرستی کر رہے ہیں بجائے ان کے کہ ان لوگوں کو یہاں سے ہٹائیں ان کی سرپرستی جو ہے بہت بڑی نائنصافی ہے شہریوں سے یہاں کے رہنے والی لوگوں سے یہاں پہ آنے والے شہریوں سے اس کے ساتھ ساتھ بزار میں جنڈگی کے جو دیر ہیں ابھی کچھ طرح پہلے ہم یہاں پہ دیکھ رہے تھے کہ جنڈگی کے دیر کو یہاں پہ آگ لگا دی گئے یہاں پہ دکانیں جو کہ کیرونوں مالیت کا یہاں پہ کاروبار کیا جاتا ہے کیرونوں مالیت سے یہاں پہ چیزیں کپڑا ہے چکر چیزیں ہیں پڑی ہیں لیکن بزار کے اندر اس پہ آگ لگانے سے کوئی بہت بڑا سانیاں بھی رونما ہو سکتا ہے میرے ساتھ ایک شہری بھی مجود ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے نجاز تجاوزاد کے حوالے سے کیا کہیں گے بھئی آپ تجاوزاد کے حوالے سے بات یہ ہے کہ اس کا اشکالہ ترمہ ہونا چاہیے بڑے اچھی طریقے سے ہونا چاہیے لیکن کوئی پروسس نہیں ہے یہاں پہ نا کورپریشن کی طرف بھی پروسس ہو وہ آئے ان کے نمائدگان یہاں جوٹی دیں ہر کسی کو اپنی حضنے رکھیں اور یہ سارے تجاوزاد فکر ملے آئیں گے آج ہی جیسا کہ شہری کا کہنا ہے کہ اگر کوئی ایسا نظام نہیں ہوگا ان لوگوں کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا تو یہ معاملہ پڑتا جائے گا شہریوں کو مشکلات جائیں وہ پڑتی جائیں گی ان کی روک تھام کے لیے جو انتظامیہ یہاں پہ موجود ہے وہ ان کی سرپرست بنی ہوئی ہے تو کس طرح ان نجاز تجاوزاد کرنے والے لوگوں کو یہاں سے ہٹایا جائے گا شہریوں کا یہی مطالبہ ہے کہ مین بزار کے اندر جو نجاز تجاوزاد ہیں پوری طور پر ختم کرائے جائیں تاکہ لوگوں کو یہاں پہ آنے جانے والے لوگوں کو جو مشکلات ہیں وہ کم ہو سکے